اس لیکچر میں ہم اگلے پارک کو سٹارٹ کریں گے ویزٹنگ کارڈ کے اگر میں اس کا ویزٹنگ کارڈ کام فالو کر رہے ہیں اس کو دیکھوں تو یہاں پر ویب سائٹ کا لنک بھی ہے تو ہم یہاں پر ویب سائٹ کا لنک اٹھ کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آئیکن جو ہے ویب سائٹ کا اس کو ادھر اپلوٹ کرتا ہوں یہ آئیکن میں نے رکھا ہوا ڈاؤنڈوڈ کر کے لیے ہم نے پہلے پر پروشر پر یوز کیا اس آئیکن کو اپنے ہوں گا شیف پولٹر سے اور اس کو ریسٹرائیز لیئر کروں گا سب سے پہلے ریسٹرائیز لیئر کر کے میں یہاں سے میجک فون ٹول دوں گا اور اس کو بیک گرونڈ امو کر جتنا بھی اس کا بیک گرونڈ کا ایسا ہے شیفٹ پریس کر کے رکھوں گا ملٹیپل سیلیکشن کے لیے اس سے ملٹیپل سیلیکشن ہو جائیں گی سو یہ 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 پارٹ بارے ڈلیٹ ہو گیا کنٹرول ڈی پریس کروں گا کنٹرول ڈی سے اس کا سائز چھوٹا کر کے چھوٹا کر کے اس کی سیٹن کر لیتا ہوں سائز اور چھوٹا کر لیتا ہوں انٹر پریس کروں گا اور یہاں سے میں یہ چھوٹ دوں گا اور ایک سرکل گول بناتے ہیں اور اس سرکل کو میں یہاں پر ایک لیر بنا دوں گا یہاں پر سرکل سرکل ون کا نام دے دیتا ہوں اس کو میں قدر دے دیتا ہوں کنٹرول ڈی اور اس کو یہاں پر لے کر آم دوں گا اور اس کی اوپر ویڈیو میں نے آئیکن رکھا ہوا ہے اس کو قدر دے دیتا ہوں ہم یہ ایک لیر شکل دے دیتا ہوں یہ میرے پاس پھلیئر نظر آنا شروع ہو گیا سرکل کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں سرکل کیونکہ اس کا سائز بڑا ہے اس کو ہم چھوٹا کر لیتا ہوں سرکل کو تھوڑا سا تاکہ جو اس کی جو ہم نے آئیکن بنا کر رکھا ہوا یالو کر رکھا اس آئیکن کے جو ہے وہ وہ بلکل تو نیچے آ رہا ہے زیادہ ایسا ہاتھ ہے کہ کیوں پھائر اس کے پارڈ پھاؤں ٹھیک ہے اس کی یہ سیٹنگ ہوگی ہمارے پاس ان دونے کو میں آپ کر دیتا ہوں مرچ کر دیتا ہوں اور ان کو نان سے دیتے ہیں ویب سائٹ آئیکن دے ویب سائٹ آئیکن کا نام دے دیتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا سائز تھوڑا سا اور چھوٹا ٹائپ انٹر پسٹ آئیکن اور اس کو ایتر کھا اب میں لے لاتا ہوں ایک ٹھیک سٹول اور اس میں لے کھتے ہیں تاہیدوکیشن ڈوٹ نت نیم آمد لے تیمک سائٹ کنترول اے اور اس کو ہم سائز تھوڑا چھوٹا کر لے تیمک سائٹ سائز چھوٹا کر لے تیمک سائٹ اور اس کو ہم یہاں پہ لے تھوڑا سائٹنگ کر لے تھوڑا سائٹنگ کر لے ہیں آپ اور یہاں تھوڑا سائٹ یہ ہمارے پاس اب ہم ملگر اس کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ویب سائٹ کھنک ہے تھوڑا سائٹ ان دونوں کو سائٹ کر کے تھوڑا سامن اوپر لے یہاں اور ان کا سائٹنگ تھوڑا اوپر لے کر لے سائم میرے پاس وہی چیز بن گئے اور اس کا یہ جو ایری ہے اب ہم نے بار بار وہ چیزیں نہیں بنانی اب مقصد دیا ہے کہ آپ کو سمارٹ پک کرنا پولانا کی کوپی پیس کر کے ہم نے اس کو ہنگ اس کی ڈائریکشن چینڈ کر دیں گے دوبارہ دوبارہ سے سارا پھر بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس سے جاؤں گا اس لئے کو سیلیک کرتا ہوں یہ لئے سیلیکٹ ہے شیو پری لئے پوری سیلیکٹ اور یہ ہمارے پاس ایمیز ہے سیچوریشن نہیں چاہتے ہیں ایمیز اور شیو پر یہ ہے ان دونوں کو کوپی کروں گا آرکڈور ٹو میں پیس کر دیتا ہوں یہ ان کی ڈائریکشن جو ہے ہم نے وہ ڈائریکشن چینڈ کرنی ہوں ڈائریکشن چینڈ کرنے کے لئے میں کیا پرس کنٹرول ٹی کروں گا کنٹرول ٹی کر ایک شفٹ کو ہولڈ کر کے رکھوں گا اور اس کی ڈائریکشن میں اس طرف کر دیں ٹھیک ہے وہ ہی بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے سمارٹ پک کرنا ہے ہم نہیں ہی نہیں کرنا کہ ہر چیز کو بار بار بناتے رہنا ٹھیک ہے میں نے ایمیج کو سمپلی ہوتا کوپی کیس کر دی اور سا اور ہم اس کو بائے نکانے نہیں اور اس کو ڈائریکشن چینڈ کر دیتا ہوں یہ میرے پاس ڈائریکشن پر ٹی اس طرح کی اینگے سیٹ ہوگی آپ نے اس طرح دنچ پیس کر کے کوپی پیس کر کے شفٹ پیس کر کے رکھنا اور اس بھی ڈائریکشن چینڈ کر دیتا ہوں آج کے لیکچر میں اتنا ہی جو ہمارا رمائنگ دائے گیا آپ نے اس ڈائریکشن میں کور کریں گے میں تک آپ سے اس ڈائریکشن میں توپ تک یہ آپ سے کیا ہے مجھدہ Thank you so much